کل چوپٹی میں ریسکی کے دوران کھنڈیلہ کے اس نے کیچر رشاہت کو سامپ نے کاٹ لیا تھا سامپ کے کاٹنے کے ترنت بعد دی ایسکیو اسپیٹرل سیکر میں رشاہت چلا گیا تھا سامپ کو لے کر تو ڈاکٹروں نے اس نے ایک وائٹ کی انجیکشن لگا دیئے ابھی رشاہت کی حالت صحیح ہے اور شام تک چھٹی ہو جائے میں ہوں آپ کا دوست عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دے وائس اپ کھنڈیلہ میں آیا ہوں چوپٹی وارڈ نمبر دو کے اندر جہاں پر ایک سامپ ہے جس کا ریسکیو کیا جا رہا ہے ابھی رشاہت بھائی کو ہون کر کے بلایا تھا تو رشاہت بھائی آ چکے ہیں اب یہ سامپ نالی کے اندر ہے بھلے کوبرا ہے لیکن باہر نہیں آ رہا رشاہت بھائی کوشش کر رہے ہیں لیکن سمجھ سے کیا ہے رشاہت بھائی کے باس پکڑنے والی وہ نہیں ہے اسٹک اس نے کیچر والی اسٹک آتی ہے وہ نہیں ہے اس لیے دیشی ڈنڈا لے کے سامپ کا ریسکیو کر رہے ہیں اب سامپ تو باہر آ چکا ہے لیکن دب نہیں رہا لکھڑی سے یہ دابنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سامپ کیا ہے دبتہ نہیں پیسل جاتا ہے اس کو آنے نہیں پرسانا چاہتے سامپ کو لیکن کیا کریں اب اسٹک نہیں ہے اس کے باس تو اس کو اسٹک میں منگا کے دینی پڑے گی ہیں ان لائن میرے کو کام تو اچھا کر رہے ہیں یہ کھنڈی دا کے لیے جو ایک ماتر اس نے اپنے چوپا ٹھیک ہے ویسے اپنا چھوٹا بھائی لگتا ہے یہ کوئی دور نہیں گیڑ نہیں ہے کوئی یہ سب یہ اپنے بھائی ہیں ویسے تو لیکن کسی سے زیادہ لگا ہوتا ہے یہ آتا جاتا رہتا گھر پہ میرے پاس اور اس لیے اس سے زیادہ وہ لگا ہوئے وہ ڈبے میں ڈالنے کا پریاش کیا چاہ رہا ہے اب دیکھو اس ساتھ بھائی نے گردن پکڑ لی صاحب کی اور اس کو پکڑ کے ڈبے میں ڈال لیا ہے اور ڈبے میں ڈال کے جو ایڈنڈا کسی کو دے دیا اور اب کیا کریں گے اس کو ڈبے میں ڈال کے گرارہ فارم آسٹ لے جائیں گے کل چھوپا ٹھیک میں ریس کی کے دوران کھنڈے لگ کے اس نے کیچر اس ساتھ کو صاحب نے کٹ لیا تھا صاحب کے کاٹنے کے ترنت بعد ہی ایسکیو اسپیٹرل شیکر میں رشاہ چلا گیا تھا صاحب کو لے کر تو ڈاکٹروں نے اس نے ایک وائٹ کی انجیکشن لگا دی ہے ابھی رشاہ کی حالت صحیح ہے اور شام تک چھٹی ہو جائے